بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آز دیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے اہرِ کتاب اور ان کے جرائم کا تذکرہ حضراتِ انبیاء کو قتل کرنا اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی مور لینا اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ کی عظمت بڑھائی عزت اس کے ہاتھ میں ہے زندگی اس کے ہاتھ میں ہے انڈا مردہ ہے زندہ اس کے اندر چوزہ پیدا کر دیتا ہے زندہ چیز سے اللہ مردہ پیدا کر دیتا ہے زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے اہلِ ایمان کو تلقیر ہے کفار سے دلی دوستی نہ رکھنا کفر اور اسلام میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے تم کسی کافر سے دلی دوستی نہ رکھنا اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعوہ ہے تو اپنی زندگی نبی کے زندگی میں ڈھال لو یہ تم اپنی محبت میں سچائی کی علامت ہے اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے پھر اللہ کے قدرت کے واطعات کا تذکرہ ہے سب سے پیلے ہاتھ امران ہیں ان کے اہلیت ہی اور انہیں امید ہوئی اور جب انہیں امید ہوئی تو انہوں نے نظر مانی اللہ مجھے اولاد دے تو اللہ کے گھر کیلئے وفق کر دوں گی وہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا یہ بڑا عزاز ہوا کرتا تھا اللہ کے گھر کو عباد رکھنا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا یہ بڑے عزاز کی بات ہوا کرتے تھی مسلمانوں میں تو یتنا بڑا عزاز تھا کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ ہیں وہ خود اللہ کے گھر کی تعمیر میں بنفس نصیص خود شریک ہو رہے ہیں پتھر اٹھا رہے ہیں گارہ لے کے آ رہے ہیں کون بھائی اللہ کا گھر بنانا ہے یہ عزاز کی بات اور پھر اللہ کے گھر کو ایسا عباد کیا کہ ساری زندگی مسجد میں سب سے آگے نظر آئے اور اس امت کے جو بڑے تھے جو سب سے بڑے تھے مسلمانوں میں عزت کا میار شرافت کا میار یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوتا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی اس امت کے سب سے بڑے گزرے ہیں وہ اللہ کے گھر میں ہمیشہ سب سے بڑے آگے نظر آئے ہیں یہ مسلمانوں میں اور مسلمانی اسلامی زندگی کا یہ شرافت اور عزت کا میار تھا صحت عمران کی اہلیہ کو جب امید ہوئی تو نظر مانی اے اللہ مجھے بیٹا دے دے تیرے گھر کی خدمت کیلئے وفق کر دوں گی اللہ کے شان بیٹا نہیں ہوا بیٹی ہوئی جس بیٹی کا نام حضرت مریم ہے تو کچھ اب سردہ سے ہوئی کہ نظر مانی تھی بیٹا بیٹی کیسے وفق کروں گی کیسے اللہ کے گھر کی خدمت کرے گی اللہ کی طرف سے آیا کہ یہ بیٹی ایسی ہے جس میں ہزاروں بیٹے قربان ہزاروں بیٹے قربان ایسی ولیہ یعنی پیدیشی ولیہ تھی پیدیشی ولیہ تھی اور پھر ان کی کفالت اور تربیت ایسی زکریہ جیسے اللہ والے بزرگ کی سپرد ہوئی اور وہ ان کی تربیت کرنے لگے ان کی کفالت میں رہنے لگی اس لیے کہ خود ان کے اببہ کا انتقال ہو چلا تھا تو بچپن ہی میں اللہ کی طرف سے کرامات نظر آئیں کہ بے موسم پھل ان کے پاس ملتے تھے اور بے موسم پھل ان کے دسترخان پر نظر آتے تھے زکریہ علیہ السلام کے عمر سو سال سے اوپر ہو چکی تھی ان کے اہلیہ کے عمر بھی بہت تھی اولاد کوئی نہیں تھی جب دیکھا ان کے پاس پھل ہیں تو جب مریم سے پوچھا یہ پھل کہا تھے تو فرمایا اللہ نے دیئے ہیں اللہ نے دیئے ہیں تو فوراں دل میں خیال آیا اور دل کے جذبات پھر زندہ ہو گئے کہنے لگے جو موسم بغیر موسم کے پھل مریم کو جو ذات دے سکتی ہے اگرچہ میرے بھی اولاد کا موسم نہیں ہے لیکن اس خزانے میں کیا کم ہی ہے فوراں اللہ کے سامنے شکستہ دل کے ساتھ دعا کر دی اے اللہ آپ مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں اگرچہ میری اہلیہ اور میرا موسم اولاد کا نہیں ہے میری عمر بھی سو سال ہو گئی میری بیوی بھی بوڑی ہو چکی ہے لیکن مولا تیرے در پہ مایوسی تو کوئی نہیں ہے نا کچھ اس شکستہ دل کے ساتھ دعا کی اللہ رب العزت نے اس بڑھاپے میں ہر ذکریہ کو بیٹا دے دیا جس کا نام حضرت یحییٰ تھا اور پھر حضرت یحییٰ بیٹا ہوا اور خوبیاں بتائیں بڑا پاک دامن بڑا پاکی ذا بڑا تقویٰ اور زہد کے عالی مقام پہ فائد ہے اور اللہ کے نبیوں میں سے ایک فرد ہے اللہ کے نبیوں کی جو جماعت ہے اس کا ایک فرد ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت تھی کہ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی لیکن اس سے بھی زیادہ غیر معمولی اللہ کی شان کیا کہ اللہ رب العزت نے مریم کو بیٹا دے دیا اور مریم کا بیٹا ایسا ہوا کہ مریم کا شہر کوئی نہیں حضرت عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں یہ اس سے بھی زیادہ اللہ کی قدرت تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے پیدا فرمایا قرآن میں کسی عورت خاتون ہیں جن کا نام ذکر ہے اس لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اللہ کا حصہ ہیں تو اللہ نے فرمایا یہ مریم کے بیٹے ہیں یہ تو مریم کے بیٹے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو موجز دیئے ان موجزوں کا تذکرہ فرمایا وہ سارے موجزے دیکھے یہودیوں نے لیکن پھر بھی دشمنی پہ آگئے انکار کر بیٹھے مقابلے پہ آگئے قتل کرنے کے درپیہ ہوئے سولی پہ چڑانے کی سارش کی اللہ اللہ ہے یہودیوں نے ختم کرنا چاہا اللہ نے بچانا چاہا انہوں نے بھی تدبیر کی اللہ نے بھی تدبیر کی لیکن اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہوا کرتی ہے یہودیوں کا نظریہ ہے ہم نے مار دیا ہے قبر میں دفن کر دیا ہے پھر آسمانوں پہ قبر پھٹی اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے عیسائیوں کا عطیدہ ہے سولی پہ لٹکا لیے گئے اور اس لئے وہ صلیب کی نشان ان کا مذہب ہے اس لئے وہ صلیب کی نشان ان کا مذہب ہے اسی متحدہ ہندوستان کے اندر ایک کافر گروہ پیدا ہوا جسے ہم مرزائی کہتے ہیں جسے ہم قادیانی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ زخمی ہوئی ہے اور لوگوں نے سمجھا آپ مر گئے قبر میں دفن کر دیا گیا لیکن بعد میں آپ کو اٹھا کر کشمیر لے جایا گیا اور کشمیر میں پھر آپ کو طبعی موت ہوئی یہ ان کا عقیدہ ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت سے پہلے اللہ پھر دوبارہ اتاریں گے اور پھر زندگی گزاریں گے اور پھر حضیث علیہ السلام پر طبعی موت آئے گی تو اس کا تذکرہ فرمایا حضیث علیہ السلام کے عزمت اور شان کا تذکرہ ہے پھر مجھو نجران سورہ علی عمران ہے جس کے آغاز میں ایک وفد نجران سے ہی سائیوں کا آیا تھا جب اللہ کے نبی نے ان کو بہت سارے دلائل دیئے نہ مانے تو اللہ کی طرف سے حکم آیا آپ علیہ السلام کو آپ انہیں مباہلے کا چیلنج کریں مباہلہ کہتے ہیں تم بھی اپنے گھر کے افراد کو میدان میں لے آؤ میں بھی اپنے گھر کے افراد کو میدان میں لے آتا ہوں اور پھر اللہ کے سامنے پوری خشو اور خضو کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنی پھو اس پر تیری پکڑ آ جائے اللہ کے نبی نے یہ چیلنج کر دیا لیکن یہودیوں کے وہ اس وفد میں ان کے مذہبی پیشوا بھی موجود تھے وہ تو جانتے تھے آپ سچے ہیں اور یہ بھی جانتے تھے میدان میں چلے گئے تم مارے جائیں گے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا جزیہ دینے پہ راضی ہو گئے اس کا تذکرہ فرمایا پھر دعوت کا طریقہ یہودیوں سے کہا عیسائیوں سے کہا جس پیغمبر کو تم مانتے ہو جس رسول پہ جسے تم سچا مانتے ہو وہ بھی تو تو حید کی دعوت دیا کرتے تھے وہ بھی تو تو حید کا پیغام دیا کرتے تھے ہم بھی تو تو حید کی بات کرتے ہیں پھر عیسیٰ عیبراہیم آریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم نسبت کرتے ہو عیبراہیم یہودی نہیں تھے نصرانی نہیں تھے وہ تو مواحدِ آزم تھے وہ تو توحید پرست تھے وہ یہودیوں کے طرح حض و زیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے حیسائیوں کے طرح عیسیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے یہ تو اللہ کو گالی دینا ہے یہ تو اللہ کو گالی دینا ہے دیکھو بھائی اگر کوئی یہ کہنے کہ فلاں شخص کی جو اولاد ہوئی ہے نا وہ اولاد اس کے جن سے نہیں ہوئی وہ بلی ہوئی ہے وہ بکری ہوئی ہے وہ بھیڑ ہوئی ہے تو بتائی یہ کتنا بڑا عائب ہے یہ کتنا بڑا عائب ہے کہ انسان کے جنس کا بیٹا اولاد نہیں ہوئی بلکہ اس عورت کو کس کا بچہ ہو گیا بھیڑ کا بچہ ہو گیا بکری کا بچہ ہو گیا گائیں کا بچہ ہو گیا یہ بہت بڑی گالی ہے بہت بڑا عائب ہے تو بتائیے یہ جو اولاد ہے اللہ کی جس کے تم نسبت کرتے ہو یہ اللہ کا جنس ہے اگر جنس ہے تو پھر کتنے خدا ہو گئے اور اللہ کا غیر ہے تو یہ اللہ کو گالی ہے اگر اللہ کی جنسیں نہیں ہیں تو تم اللہ کو یہ گالی دے رہے ہو تو یہ یہودی اور یہ نصرانی اللہ کو گالی دیتے ہیں اور مسلمان کی غیرت کا تقاضہ ہے کبھی یہود و نصارہ سے دنی محبت نہیں رکھتے جو ان کے خدا کو گالی دے کوئی میری ماں کو گالی دے مجھے برداشت نہ کر سکوں اور میرے غیرت کا تقاضہ ہے کہ میں اس سے دوستی اور یاری نہ لگاؤں جو میرے خدا کو گانی دے کیسے ایک مسلمان اس سے دلی دوستی رکھ سکتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو دعوت دو اور کہہ دو ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں نصرانی نہیں وہ تو مواحدِ آزم تھے پھر یہودیوں کے کرتوت کا تذکرہ فرمایا اور ان کے بخل کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تو آپ کی رسالت اور نبوت کی آہد سارے نبیوں سے لیا ہے اور پھر فرمایا اسلام ایک واحد دین ہے جو نجات کا ذریعہ ہے جو کسی غیر اس طرح سے زندگی کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں وہ قابلِ قبول نہیں ہے اور جو کفر پہ مر گیا اور پھر کفر کے ساتھ بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوا اور ساری دنیا کی دولت بھی نجات کے لیے دینے پہ آ جائے تب بھی اس کی یہ دولت قبول نہیں کی جائے گی اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور پھر بتایا کہ نیکی کی آلہ درجہ پہ پہنچنے کے لیے اللہ کو ہاں اپنی سب سے پیاری چیز پیش کرنے ہوگی جو سب سے محبوب چیز تم اللہ کے دربار میں پیش کروگے تو یہ نیکی کا سب سے آلہ درجہ ہوگا پھر اسی طرح بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ فرمایا کہ روئے زمین پہ اللہ کی بندگی کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ سب سے پہلا گھر اللہ البیت اللہ ہے اور اس میں اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں اور عزت کے بہت سارے علامات ہیں وہاں زمزم ہے مقام ابراہیم ہے اور وہاں جیسے کہیں کہ خطیم ہے یہ ساری کے ساری بڑی مقدس جگہ ہیں اور مقام ابراہیم میں آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا وہاں ایک پتھر ہے جو شیشے کے اندر رکھا گیا ہے یہ عرض ابراہیم علیہ السلام کی ایک سڑھی تھی جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے یہ خود بخود اوپر ہو جایا کرتا تھا اور جب تعمیر میں آپ کو نیچے کام کے ضرورت پڑتی تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جایا کرتا تھا یہ اللہ نے آپ کو موجزہ دیا تھا وہی پتھر کا نشان وہاں موجود ہے فرما یہ مقام ابراہیم بھی ہے یا حطیم بھی ہے یا زمزم بھی ہے یہ بیت اللہ اللہ کے گھر میں روئے زمین پربندگی کا پہلا گھر ہے پھر ایمان والوں سے کہا ایمان والوں کفار کی اطاعت نہ کرنا کتنی ان کی مانوں گے وہ تو پھر بھی راضی نہیں ہوں گے وہ تم سے اس وقت راضی ہوں گے جب تم اسلام چھوڑ کے کفر اختیار کروں گے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور آپس میں فرقہ بندی میں گروہ بندی میں تقسیم نہ ہو اللہ کی رسی مضبوط سے پگڑو گے ہدایت کی ایمان کی یہی تمہاری اتحاد اور اتفاق کی منیاد ہے جس دن تم دینی ایمانی زندگی سے دور ہو گئے پھر تم گروہوں میں اور جماعتوں میں اور فرقوں میں اور نہ جائے کم کم گروہوں میں زبانوں پہ علاقوں پہ وطنیت کی بتوں میں تقسیم ہو کے رہ جاؤ گے جو تمہاری اصل طاقت تھی جو تمہارا اصل فخر تھا جو تمہاری اصل ڈروگ تھا وہ سب ختم ہو کی چلا جائے گا تمہاری وحدت اور تمہارا اتفاق کی منیاد اسلام ہے ایمان کی زندگی ہے قرآن ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور پھر فرمایا تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے جو زندگیاں وف کر دیں جن کا کام ہی یہی ہو برائی سے روکنا اچھائی کے طرح بلانا اور اس کا تذکرہ فرمایا کل قیامت میں کچھ چیرے چمکتی ہوئی ہوں گے پتہ چلے گا یہ قبیاب لوگ ہیں اور کچھ چیرے سیاہ ہوں گے وہ ہوں گے جن کی زندگیاں بدعملی پہ گزری ہوں گی اور فرمایا یہ امت تو بہت معزز امت ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے اس لیے کہ یہ ایمان کے ساتھ ساتھ صرف اپنی دینی زندگی کی فکر نہیں کرتی یہ امت تو دین کی پاسبان ہے اسلام کی محافظ ہے اور دین کی اشاعت اور اسلام کی خدمت اس کی ذمہ داری ہے اس لیے اللہ رب العزت نے اس امت کو بڑا مقام اطاف فرمایا پھر فرمایا یہودی سب ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ ایسی بھی ہوتے ہیں سلیم الفطرت ہوتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں اللہ رب العزت کہا ان کا بڑا مقام ہے اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا کفار کو دلی دوستی نہ رکھنا ان کو اپنا مشیر نہ بنانا اس لیے کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے وہ تمہارے لئے برائی ہو تو خوش ہوتے ہیں تمہیں عزت اور خوشی ملے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں ان کے دلوں میں بغض ہے کبھی کبھی اس کا اظہار ان کے زبانوں پہ ہوتا ہے لیکن اندر کا وقت اس سے زیادہ ہے پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے جہاں مسلمانوں کی مختصر سی جماعت ہے لیکن ہے اللہ کی وفادار ہے وہ جماعت اللہ کی فرما مردار ہے وہ اللہ کی دین پہ چلنے والی چھوٹی سی جماعت بڑا سا دشمن کا لشکر اللہ رب العزت نے اس چھوٹی سی جماعت کی مدد اور نصرت فرمائی آسمان سے فرشتے اتارے اور مسلمانوں کو پیغام دیا تم اللہ کے بنو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا تم اللہ کے بنو پھر اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور ایمان والوں کو تلقین فرمائی سود نہ کھانا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا سود نہ کھانا اور پھر تلقین فرمائی جنت متقی لوگوں کیلئے ہے جنت متقی لوگوں کیلئے ہے اور متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں خرج کرتے ہیں جو صبر کرتے ہیں جو غصے کو پی لیتے ہیں ماف کر دیتے ہیں احسان کیا کرتے ہیں بشری تقاضی کی وجہ سے کبھی غلطی اور کتائی ہو جائے فوراً اللہ کو منا لیتے ہیں اور معافی مانگ لیتے ہیں یہ متقی اور پریزگار لوگ ہیں جنت ان کے لیے ہے پھر پچپن آیات کے اندر غزوہ احد کا تذکرہ ہے اور یہ ایک بڑا امتحان اور ازمیش والا غزوہ تھا جہاں مسلمان ابتداء غالب ہو رہے تھے اور ابتداء مسلمانوں کو فتح مل رہی تھی لیکن اللہ کے شان ازمیش آگئی کچھ قصور ہو گیا کچھ بھول ہو گئی صحابہ جن کو جبل رماد پہ اللہ کی نبی نے کھڑا کیا تھا اور فرمایدہ یہاں سے ہلنا نہیں وہ خطا کر بیٹھے غلطی کر بیٹھے اور وہاں سے آ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے تو ایک بڑی ازمیش مسلمانوں پہ آگئی وہ فتح شکست کی صورت بننے لگی اور وہ کامیابی نکامی کی صورت بننے لگی ستر صحابہ شہید ہوئے اور کئی سارے مسلمان اور صحابہ وہاں زخمی ہوئے اور وہاں اللہ کے نبی کا پیارا چچہ خلط حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے اور شہادت بھی بڑی دردناک تھی جسم کا ایک ایک ٹکڑا کار دیا گیا اور یہاں تک کہ آپ کا کلیجہ چبا دیا گیا آنکھیں نکال دی گئی ناد کان کار دی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غمین غمگین ہوئے اللہ کے طرف سے جبرئیل امین آیا فرمایا سب شہید ہوتے ہیں اور سب کو اللہ شہادت کا بلند مقام دیتا ہے لیکن آپ کے چچہ کا مقام بہت اوچھا ہے یہ سید و شہدہ سارے شہیدوں کے تاج ہیں سردار ہیں اور ان سب کے امام ہیں سید و شہدہ ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ادھمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فرما ایمان والوں سے کہا ایمان والوں ہمت نہ ہارنا حوصلہ نہ ہارنا حمت نہ ہارنا حوصلہ نہ ہارنا سر بلند تم ہی رہو گے اگر تم ایمان والے ہو اگر تم یقین والے ہمت نہ ہارنا حوصلہ نہ ہارنا یہ میدانوں کے اندر کبھی اونچ نیچ ہو جا کرتی ہے اور اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں ایک تو تمہیں شہادت کا مرتبہ دینا ہوتا ہے اور دوسرا جب کفر بڑھتا ہے تو وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے اللہ اسے مٹا دیتا ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ اہد میں خود بھی شہید ہوئے خود بھی شہید ہوئے اور جا کے ایک پہاڑ پہ جا کے پناہ لی لیکن خبر پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے آپ شہید ہو گئے جب یہ آواز بلند ہو گئی تو صحابہ ان کی حمتیں ٹوٹنی لگی حوصلہ کمزور ہونے لگا تو فوراں پیغام آیا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے رسول ہیں پہلے بھی رسول آئے بعد میں بھی آئے آپ بھی چلے جائیں گے دنیا سے کیا تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے انبیاء علیہ السلام تو اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا کرتے ہیں قتال کیا کرتے ہیں اور جب ان سے کوئی ازمائش آ جائے تو فوراں اپنی خطاؤں پہ نظر لگتے ہیں اور اللہ سے معافی مانتے ہیں پھر اللہ نے اہلی ایمان سے کہا ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو پھر احد کے میدان کا وہ منظر نامہ جب صحابہ کچھ میدان سے پیچھے ہٹنے لگے اللہ کے نبی انہیں بلانے لگے اور وہاں ایک شکست کا ماحول تھا تو وہاں منافقین کو بولنے کا موقع ملا پروبیگنڈا کرنے کا موقع ملا کہ تمہیں کس نے کہا تھا میدان میں جاؤ تمہاری طاقت سات سو دشمن کی طاقت تین ہزار یہ کوئی مقابلہ ہوتا ہے ہماری مانتے تو آج یہ ازمائش نہ آتی تمہارے لوگ شہید نہ ہوتے تم زخمی نہ ہوتے تو اللہ رب العزت نے جواب دیا موت میدانوں میں نہیں ہوا کرتی ہے میں موت تلواروں کی نیچے نہیں ہوا کرتی تم گھروں کے اندر بھی محفوظ قلوں میں رہو گے موت کا جب وقت آئے گا تو موت آ کے رہے گی موت آ کے رہے گی صحابہ پر بڑی ازمائش آئی لیکن سبحان اللہ اللہ کے ہاں صحابہ کا بڑا مرتبہ ہے بڑا ہی مرتبہ ہے جہاں قصور آیا فوراں وہاں اللہ کے طرف سے پیغام بھی آیا ہم نے معاف کر دیا فوراں وہاں پیغام بھی آیا ہم نے معاف کر دیا اور اس امت کو سبق دیا دیکھو جن کے دل سیاہ ہوتے ہیں نا کہیں ایسا نہ ہو وہ صحابہ پر انگلی اٹھائیں کہیں صحابہ پر اطراز کریں اس لئے کہ صحابہ پورے دین کے صحابہ پورے دین کے پاسبان ہے اور صحابہ واسطہ ہیں دین کا امت تک پہنچنے کا خدا نہ خاصتہ اگر یہ واسطہ متنازع ہو گیا سارا دین متنازع ہو جائے گا سارا دین متنازع ہو جائے گا اس لئے جہاں قصور ہوا بشری تقاضی کے وجہ سے فوراں اللہ نے معافی کا بھی اعلان کر دیا اور قرآن کی کئی ساری آیتوں میں یوں کہہ دیا رضی اللہ رضی اللہ ہم ان سے راضی ہیں ہم ان سے راضی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی آپ ان سے مشورہ بھی کریں تاں کہ ان کی دل جوئی ہو جائے آپ ان سے مشاورت بھی کیا کریں تاں کہ ان کا دل بڑا ہو جائے کہیں ایسا ہوں کہ یہ اندر ہی اندر دکھی ہوں کہ اللہ کے نبی کہیں ہم سے نراز تو نہیں آپ ان سے مشورہ کر لیا کریں اور ساتھ فرمایا یہی تو آپ کے خوبی ہے آپ نرمی کرنے والے ہیں آپ کے مزاج میں بڑی نرمی ہیں تب ہی تو یہ عشاق پروانوں کی طرح آپ کے ارگرد رہتے ہیں اگر آپ سخت سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بکھر جاتے اور کوئی آپ کے قریب نہ آتا یہی تو آپ خوبی ہے آپ نرم دن ہیں نرم مزاج ہیں درگزر کرنے والے ہیں یہ عشاق آپ کے ارگرد پروانوں کی طرح رہتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرمایا جو یہودی تھے جو مالوں میں بخل کیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے موقع پہ تلقین کرتے ترغیب دیتے کون ہے اللہ کے راستے میں خرج کرنے والا تو یہ پروپیگنڈا کرتے کیا اللہ فقیر ہو گیا کیا اللہ فقیر ہو گیا کہ اللہ کے نام پہ آج مسائل مانگے جاتے ہیں تو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ ان کی کرتوتوں کو جانتا ہے اور ان کی گفتگو بھی سنتا ہے ان قریب ان کو اس کی سزا ملے گی اس کا تذکرہ فرمایا پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو اقل مند لوگ ہیں وہ اللہ کی قدرت میں غور کرتے ہیں اور اللہ سے معافیہ مانگتے رہتے ہیں جیسے مرد اللہ کا ولی بن سکتا ہے عورت بھی اللہ کی ولی بن سکتی ہے جیسے مرد اللہ کا قرب پا سکتا ہے عورت بھی اللہ کا قرب پا سکتی ہے بس ایمان اور عمل کی زندگی میں جو آگے پڑے گا وہ اللہ کے ہاں اسمہیں قرب پا لے گا اور پھر تذکرہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں حجرت کرتا ہے یا اللہ کی خاطر اسے ستایا جاتا ہے تکلیم دی جاتی ہے یا وہ جہاد کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے فرمایا کفار کی یہ چمکتی دمکتی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کفار کی یہ چمکتی دمکتی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں کیوں بھائی فرمایا یہ تو بہت مطاعن قلی تھوڑا سا وقت ہے اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا ساری دنیا کی مثال اللہ کیاں اے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اور کسی کے بعد بہت سرے مچھر کے پر ہو جائیں تو کوئی رشکرنی کی چیز ہے کوئی جسے کہیں کہ نظریں اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت ہے فرمایا نا نا کافروں کے بعد جمکتی دھمکتی زندگی ہے بہت وقتی ہے ان قریب جہنم ان کا چھکانہ ہے کوئی آدمی جیل خانے میں جائے نا جیل خانے میں جائے ایک آدمی برا زربک لباس پینا ہوا ہے اور شاندہ اس کی کھانے لگے ہوئی ہیں دسترخان پہ لیکن داخل ہونے والا اس کو پتہ نہیں کہ شام کے اس قریب فانسی کی سزا ہے دوسرا آدمی جیل میں ایسا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں کھانے کے بھی کچھ نہیں ہیں لاغر بھی ہے لیکن اس جانے والے کو پتہ نہیں شام کو اس کی رہائی ہے شام کو اس کی رہائی ہے بتائیے یہ دھوکہ کھائے گا نہیں کھائے گا یہ سمجھے گا یہ ذربرک لباس پہنے والا یہ تو وی آئی پی تہنی ہے اور مزے کے کھانے ہیں اور مزے کا لباس ہے بڑی اسٹیٹس کی جیل ہے اس کی اسے کیا پتہ رات کو اس نے فانسی پہ لٹکنا ہے اور وہ بھوکھا پیاسا پھٹے پرانے کپڑے اسے کیا پتہ ریاہ ہونے والا ہے تو میرے عزیزو کافروں کی چمک زمک نہ دیکھنا کل نہ جانے کس گھڑی جہنم کے سولے پہ لٹکا دیا جائے گا اور ہمیشہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا اور ایمان کے فقر ایمان والے کے فقر فاقہ پہ جیسے کہیں کہ غلط سے ہمیں نہ مفتلا ہونا یہ بہت وقتی ہے بہت بڑی اللہ نے ان کے لئے جنت اور میزبانی تیار کر رکھی ہے اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا ایمان والو صبر کرو دین پہ جمع رہو اور ہمیشہ اپنی دینی زندگی کی سرحدوں کی چکنہ ہو کے حفاظت کیا کرو تقویہ استیار کرو گناہوں سے پریز کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اللہ رب العزت یہ صفات ہم سب کو نصیب فرما دے